جمہو کشمیر سٹیٹ کاؤنسل آف ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے ایک کمیٹی بنانے کا مشورہ دیا ہے جو میکنزم تیار کر لے جمہو کشمیر میں پھرسٹ کلاس سے لے کر ٹینٹ تک ہندی کو کیسے پڑھایا جائے ظاہر ہے کہ ایک حکم نامہ ہے جمہو کشمیر میں سکولو میں ہندی کو امپوز کرنے کھا اسے پہلی بھی پارلمنٹ میں بھی ایک کمیٹی بنی تھی ہوم منسٹر کی قیادت میں جنہوں نے یہی وضع کیا تھا کہ ملکی سطح پر ہندی کو ایک کمپنسری زبان بنایا جائے تعلیمی ادھاروں میں یہ نظرانداز کیا اس حقیقت کو پورے ملک میں کہ ہمارا ملک ایک ملٹی نیشنل ملٹی لنگویجسٹک ملک ہے کنٹری ہے اور اس میں لازمی طور پر بن بن ڈائیورسٹیز ہیں بن بن لنگویجسٹک گروپس ہیں اور لازمی طور پر ہندی کو ایک آفیشل لنگویج امپوز کرنا وہ ان حقائق کو نظرانداز کرنے کے مترادف ہے جو حقائق ہمارے ملک کی ایک نشانی بن چکے ہیں ایک ہمارا چہرہ بن چکا ہے اور فریڈم سٹریگل میں یہ ثابت کر دیا کہ ملک کو متحد کیا جا سکتا ہے تب ہی جب ہم ڈائیورسٹیز کو تسلیم کر لیں بن بن ریجنز میں رہنے والے لوگوں کے لنگویجسٹک کنسرنز کو ایسپریشنز کو کی طرف جان دے لیکن جہاں تک اس کمیٹی کا تعلق ہے اور جو آج یہاں یہ حکم نامہ جاری ہوا روح اس کی یہی ہے کہ ہندی کو جبرن لاغو کیا جائے پورے ملک میں اب ہماری ریاست میں جس کی شناکت یہی ہے یہاں الگ الگ زبانے بولنے والے لوگ ہیں الگ الگ کلچرل گروپس ہیں کافی ڈائیورسٹیز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت میں انیس سو بیس میں اردو کو ہی ایک آفیشل لنگویج بنایا گیا ایک لنک لنگویج کے طور پر اردو لنگویج کسی گیر ملک سے آئی ہوئی لنگویج نہیں ہے اردو ہمارے ہی ملک کی پیداوار ایک اہم لنگویج رہی ہے اور اب بھی ہے